ساری انسانیت کا سر جو اہیں جھکایا ہے اور یہ ہمارے ماتے پر ایک کلنگ کا ٹیکہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قتل النفس جس نے ایک جان کو قتل کر گیا ہاں وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو فَقَا أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِعَا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر گیا وَمَنْ آحیاءَا اور جس نے ایک آدمی کے زندہ رکھنے کی کوشش کی فَقَا أَنَّمَا قَتَلَ النَّاسِ جَمِعَا اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی آپ قرآن مجید کے آیت اور پھر حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ سَلِمَا الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهُ وَيَدِكْ مسلمان تو کیسا ہونا چاہیے کہ جس کی ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں مسلمان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے مسلمان کے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بزرگو اور دوستو آج کا یہ ہمارا واقعہ سانحہ اہلِ گاؤں کے لیے بھی اور خصوصی طور پر ان کے ماباب کے لیے بڑا سخت ترین حدثہ ہے لیکن میری ان کے ماباب سے بھی یہ گزارش ہے اہرِ ٹوگریا سے بھی گزارش ہے ان کے متعلقین سے بھی گزارش ہے اس وقت ہمارا کام سبر کرنا اس وقت ہمارا کام تحمل کرنا اس وقت ہمارا کام برداشت کرنا ہے اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے انما صبر عند صدمت الاولا کہ صبر تو جب صدمہ پہنچے اسی وقت تو صبر کیا جائے وہی اصل میں صبر ہے بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے تو یہ موقع ہمارے لیے جہاں صدمے کا موقع ہے وہاں صبر کا بھی موقع ہے اس لیے میرے اہلِ گاؤں سے تلقین ہے کہ اس وقت ہم صبر کا دامن تھامے رہیں ہائے باویلہ نہ کریں اور کوئی کسی طرح کا ریاکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے تیسری بات یہ ہے میرے بھائیوں بھدرگوں ہمیں سوچ رہا کہیے کہ کسی کا لخت جگر ہے کسی کا دل کا یہ ٹکڑا ہے جس کو آج گہلے گاؤں میں کھو دیا میرے بھائیوں حقیقت کہہ رہا ہوں انہیں جب اس معصوم بچے کی تصمیر کو دیکھا میرے بھائیوں یہ سالم نے اس طریقے کی حرمت کی ہے اور ایک محصوم بچے پر اس طریقے سے آن اٹھایا ہے ظاہر ہے کہ یہ اس کے ظلم کی انتیا میرے بھدرگوں آپ جانتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب صدوق میں ڈالا گیا تھا اور سمندر میں ڈالا گیا تھا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ باؤہا الہم ان کی والدہ کو یہ وحی کی تھی الہام کیا تھا ان الکیہ فی الیم کہ تم موسیٰ کو ڈال دو سمندر وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْدَنِ وَا تَسَلِقِ یہ الفاظ کہے تھے کہ تم خوف بھی مت کرنا اور گم بھی مت کرنا وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْدَنِ اِنَّا رَادُّهُ إِلَئِكِ وَجَاعِلُّهُ مِنَ الْمُسْتَلِقِ تم نے صندوق میں جس بچے کو ڈالا ہے ہم اس کو تمہارے پاس لوٹائیں گے اور لوٹائیں گے بھی کس طریقے سے رسول بنا کر لوٹائیں گے عزت کے ساتھ لوٹائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی والدہ بے قرار ہو گئی قرآن مجید نے کہا ہے اگر ہم موسیٰ کی والدہ کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو جہاں وہ اس راق کو کھوٹ دے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں لیکن ماں کا دل ماں کا دل ہوتا ہے اپنے بہن کو کہا ان کی بہن کو کہا جہاں موسیٰ جہاں صندوق جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور ذرا دیکھتے رہو وہ بسو رکھتے ہی انجنوبت وہ قریب سے سارا منظر دیکھ رہی اور آپ اگر آپ کو سارا واقعہ سامنے ہیں اماں کا دل کیا ہوتا ہے اپنے اور اس ظالمانہ حرکت پر اماں کا دل کس طریقے سپڑتا ہے اہلِ گاؤں میں نے دیکھا صبح میں وہاں سیویل ہاؤسپٹل میں ہر ایک آدمی غمگین تھا ہر ایک آدمی بے چین تھا ہر ایک آدمی بے قرار تھا لیکن میرے بھائیوں بھدرگو اس وقت ہم بہت سبر سے کام لیں تحمل سے کام لیں اور میں ان کے والدین کو خصوصی طور پر یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالی ہمارے اس معصوم بچے کو صغیر آخرت بناے ہم اس لئے آپوں کی سندت بنائے اور اس کو اے اللہ ان کے لئے مقصر کا ذریعہ بتائے ہمیں بہت زیادہ سبر سے کام لیں رہا ہے تحمل سے کام لیں رہا ہے اللہ تعالی مجھے باپ کو اور خصوصی طور پر ان کے ماں باپ کو ان کے متعلقین کو ان کے رشیداروں کو سبر آیا فرمائے اللہ تعالی سے ہم سب کو یہ دعا کرنے چاہیے آمین